ہمارا ٹاپک ہے اور یہ جو ویڈیو ہے یہ پار ٹو ہے قرآن کریم کے جو ہمارا سیکشن ہے اس میں اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے قرآن مجید کے جو جمع ترتیب اور اس کی تفسیر سے متعلق اس میں چاندہ ایم باتیں کی جائیں گی تو آئیے ہم اپنی اس نشست کا آواز کرتے ہیں جمع قرآن کا طریقی پس منظر کیا ہے وہ یہ کہ حقیقی طور پر قرآن عظیم کو جمع فرمانے والا اللہ تعالی ہے تو جیسے اللہ تعالی کا اشاہ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ اِنَّ عَلَيْنَ جَمْعَهُ وَقْرْآنَا بے شک اس کا جمع کرنا اس کا پڑھنا ہمارے ذیمیں حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقدس زمانے میں اللہ تعالی کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بیان کے مطابق قرآن مجید کو لوہیں محفوظ کی تدیب کے مطابق صحابہ اکرام کو بیان فرمایا اور اس کی صورت یہ تھی کہ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں حالات و واقعات کے حساب سے جدہ جدہ آیتیں ہو کر نازل ہوں کسی صورت کی کچھ آیتیں نازل ہوتی پھر دوسری صورت کچھ آیتیں اترتیں پھر پہلے صورت کی آیتیں نازل ہوتی حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار شاہ فرماتے کہ آیت فنان صورت کی ہے لہٰذا اسے فنان آیت کے بعد فنان آیت سے پہلے رکھا جائے چلانچہ وہ آیات اسی صورت میں اور اسی جگہ پر راکھ جاتی اسی ترتیب کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ وسلم سے سن کر صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں اور تلاوات کے دونے کھڑا مجید پڑھتے اس دور میں ساروں قرآن عظیم کتابی شکل میں ایک جگہ جمع نہیں تھا بلکہ صحاب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینوں میں محفوظ تھا اور متفارق کاغذوں پتھر کی تختیوں بکری ڈموں کے کھالوں اونٹوں کے شانوں اور پسلیوں کی ہڈیوں وغیرہ پر لکھا ہوا تھا جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نبوت کے چھوٹے جھوٹے دعوے دار ملون مسلمہ قذاب سے جنگ ہوئی تو اس میں بہت سے حفاظ صحاب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے امین المخمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں حاضروں کا گزارش کی کہ اس لڑائی میں بہت سے وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں ان کے سینوں میں قرآن عظیم تھا اگر اسی طرح جہادوں میں خفاظ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے رہے وہ قرآن عظیم کو یہ جگہ جمع نہ کیا گیا تو قرآن مجید کا بہت سا حصہ مسلمانوں کے ہاں سے جاتے رہنے کا نیشہ ہے تو میری رائی یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائی دی کہ آپ اس بات کا حکم دیں اکرام مجید کی سب صورتیں ایک جگہ جمع کر لی جائیں حضرت ابو بکر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو کام حسیر اکتر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کیا ان کیسے کرے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اگرچہ حضور پنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام نہ کیا لیکن خدای قسم یہ کام بھلا ہی گئے آخر کار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے رائے پسند آگئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت زید میں ثابت انساری اور دیگر حفاظ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عظیم اور رحمتنی کام کا حکم دیا اور کچھ ہی عرصے میں الحمدللہ سارا قرآن عظیم ایک جگہ جمع ہو گیا ہر صورت ایک جدہ صیفے میں تھے اور وہ صیفے غزت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جہین حیات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے ان کے بعد عمر المؤمنین حضرت ابو فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد عمر المؤمنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے عرم میں چونکہ بہت سے قبیلے رہتے تھے اور ہر قوم اور قبیلے کی زبان کے بعض الفاظ کا تلفز اور لہجے مختلف تھے اور حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں قرآن عظیم نیا نہ اترا تھا اور ہر قوم اور قبیلے کو اپنی مادری لہجے اور پرانی عداد کو ایک دم بدلنا دشوار تھا اس لئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان پر یہ آسانی فرما دی گئی تھی کہ عرم میں رہنے والے ہر قوم میں طرز اور لہجے میں قرآن مجید انکرد کرے گر جو قرآن مجید لوگت قریش پر نازل ہوا تھا زمانے نبوت کے بعد چند مختلف قوموں کے بعض افراد کے ذہنوں میں یہ بات جم بھی کہ جس لہجے اور لوگت میں ہم پڑتے ہیں اسی میں قرآن کریم نازل ہوا ہے اس طرح کوئی کہہ لگا کہ قرآن اس لہجے میں ہے اور کوئی کہہ لگا نہیں بلکہ دوسرے لہجے میں ہے یہاں تک کہ عمر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ نبوت آگی کہ لوگ اس معاملے میں ایک دوسرے سے لڑنے کے لئے تیار ہو گئے جب عمر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے اس بات کی خبر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی ابھی سے تم میں یہ خلاف پیدا ہو گیا ہے تو آئندہ تم سے کیا امید ہے سرچہ بل المؤمنین حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم اور دیگر اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو مشرع کے مطابق یہ تیر پایا کہ اب ہر قوم کو اس کے لب علیہ جی کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ و جل کیسے فتنہ اٹھا رہا ہے لہذا پوری امد و خاص لوگوں تے قریش پر جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے جمع کر دینا اور باقی لوگوں تو اسے باز رکھنا چاہیے اور حضرت عثمان غنی صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو صحیف جمع فرمائے تھے وہ عمر المؤمنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ کے سے مغوا کر ان کی نکلیں لی جائیں وہ تمام صورت ایک مساحب میں جمع کر دی جائے پھر وہ مساحب اسلامی شہرم بھیج دیا جائے اور سب کو حکم دیا جائے کہ وہ اسی علاجی کی پیروی کریں اور اسے خلاف اپنے اپنے طرز ادا کے مطابق جو صاحب یا مساحب بعض لوگوں نے لکھے ہیں فتنہ ختم کرنے کے لیے وہ طلاف کر دیا جائے جو اچھا اسی دلس رائے کی بنا پر عمر المؤمنین حضرت عثمان غنیت رضی اللہ تعالیٰ نے عمر المؤمنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنیت رضی اللہ تعالیٰ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے تفسیر قرآن کی تاریخ ملنی تفسیر قرآن کی تاریخ تقریباً چار ادوار مستمع ہے جو کہ یعنی کہ پہلا دور پھر دوسرا دور تیسرا دور پھر چھو تھا دور تو پہلا دور اس میں قرآن مجید روشن عربی زبان میں اور لوگت عرب کے سرور بیان کے مطابق نازل ہوا مثلہ صحابہ کرم رضی اللہ تعالیٰ نام اس عظیم کلام کو سمجھ لیتے اور انہیں اس کے اغراض و مقاصد معلوم ہو جاتے لیکن چونکہ تمام صحابہ کرم رضی اللہ تعالیٰ علمی اور عقلی اعتبار سے ایک جاسے نہ تھے لیکن علم و فہم کے لحاظ سے ان کے مراتب میں فرق تھا اس لیے جب کسی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید کے کسی لفظ کے معنی سمجھنے میں دشاری ہوتی تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کر دیتے اور حضور پنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے معنی بیان فرما کر ان کی تشفی فرما دیتے اسی طرح باز اوقات سیدر مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی قرآن آیات کے بیانی بیان فرما دیتے اور یہی وہ دور ہے جس میں قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے کی ابتدا ہوئی اس مرحلے میں سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر اور اس کے معنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان فرما کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی مراد کو سب زیادہ جانتا ہے اور اس کے بعد تازائے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن عظیم تصیب فرما فرمائی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصف کو بیان کرتا ہوئے فرماتا ہے وَأَنْزَلَّا عَلَيْكَ ذِكْرَا نِتُبَجِّنَ لِنَّاسِ مَا نُزِّلَا عَلَيْهِمْ اور اے حبیب ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل فرمایا تاکہ تم لوگوں سے وہ بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے رشاہ فرماتا ہے وَأَنْلَّذِي بَعَفَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُعَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَأَنْكَانُ مِنْ قَبُلُ اللَّهِ وَالْحِيُمْ دَوْلَىٰ لِمْ مُبِينَ وہی اللہ ہے جس نے ان پڑوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جنہوں کے سامنے اللہ کی آہدہ تلاوت فرماتا ہے انہیں پاک کرتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کا علم مطا فرماتا ہے اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے یہاں سے دوسرا دو شروع تھا تو سب سکارے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فسار فرمایا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مقدس زمانہ آیا اور یہ وہ معارک ہستیاں ہیں جنہوں نے برہ راست صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن عظیم کی تعلیم حاصل کی انہوں سے بہت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایسے تھے جنہوں نے ایک کام کے لئے اپنی پوری زندگی عباق کر دی تھی انہوں نے اہل زبان ہونے اور نزول قرآن کے مہور سے پوری طرح واقف ہونے باوجود اپنی زبان دانی پر بروسہ نہیں کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سیکھا اور اس کے اثار رموز کی معلومات حاصل کی وشور تابعی عالم حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے جو حضرات ہمیں قرآن عظیم کے تعلیم جادیا کرتے تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دس آیتیں سیکھتے اور اس وقت تک ان سے آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ہم ان آیات کی تمام علمی اور عملی باتوں کو علم حاصل نہ کر لیں اور حضرت انہ صلی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بکرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا تو وہ ہماری نظروں میں بہت قابل احترام ہو جاتا تھا اس دور میں جب لوگوں کو قرآنی آیات کے معنی سمجھنے مشکل ہوئی تو انہوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارگاہ میں حضری دی اور چشم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہونے ولی ان حسنیوں سے وہ طالب قرآنی سیکھے البتہ یہاں ایک بات یاد رہے کہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن مجید کی تفسیر بیان فرمائی اور نہ ہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مکمل قرآن عظیم کے تفسیر ذکر کی بلکہ ان کی تاثیر کا محور کسی لفظ کی وضاحت لوگوں سے استشحاد چھین ازول کا بیان اور ناسک و منسوخ وغیرہ کا ذکر تھا اور اس کے ایک پڑی وضع یہ تھی کہ وہ خود اہل زبان تھے اور لوگوں تھے عرب کے اسلوب بیان سے پوری طرح واقف تھے اس لئے انہیں پورے قرآن کی تفسیر کی حاجت نہ تھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے چند مشہور مفسنی کا اسمائے گرامی یہ ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں اب جو تیسر دور اس پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد تابین کا زمانہ آیا ان کے باستے گرچے تفسیر قرآن کا ایک معتد بہا ذکرہ تھا لیکن وہ پورے قرآن عظیم کی تفسیر نہ تھی بلکہ بعض آیات تفسیر تھی اس دور میں اسلام اطراف عالم میں پھیل چکا تھا اور جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود تھے وہ مختلف شہروں میں دین اسلامی خیدون میں مصروف تھے اس دور میں مختلف فتنیں اٹھے لوگوں کی ارہا میں مختلف ہوا اور فتاوہ کسرت ہوئی فتابین نے حدیث، فقہ اور قرآن مجید کی علوم کی تدوین کے طرف توجہ فرمائی فضل اکران کے سسلے میں انہوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے طریقے کی پیروی کی کہ سب سے پہلے قرآن مجید کی تصیر قرآن آیات سے بیان کی پھر حضور اکرد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بیان کی اور مزید یہ طریقے اختیار کیا کہ جہاں انہیں قرآن مجید کی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے قرآن آیات کے حسین نہ ملی وہاں قرآن مجید کی تصیر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اثار سے بیان کی اور جہاں ان تفسیر قرآن سے متعلق صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اثار نہیں ملے وہاں انہیں استحاد و استنبات سے کام لیا اور اسی دور میں کتب و تفسیر کا ایک زخیرہ مارزہ وجود میں آیا تعبیر میں سے چند مشہور مواصرین کے جو اسمائی گرامی ہیں وہ ہیں حضرت ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت عربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت امام ابن سیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرت امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہم امن چوتھے دور میں جب انٹرو ہوتے ہیں تو تابعین کے بعد اموی اور عباسی خلفاء کے دور میں تفسیر قرآن پر بہت کام ہوا اور اس وقت سے لے کر اب تک مختلف زبانوں میں اور مختلف اقسام میں قصیر تفسیر لکھ گئی ہیں ان میں سے بھی زبان میں جو چند مشہور تفسیر ہیں اور ان کے جو نام ہے وہ ہیں جامع البیان فی تحویل قرآن اس کے مصنف جہب ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمت اللہ اس کے بعد بحر العلوم ہے جو فقیب اللہذ نصر بن محمد سمرکندی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے اور احکام القرآن ابو بکر احمد بن علی جسلا سے رحمت اللہ تعالیٰ نے نے تشکیل دی اور اس کے علاوہ احکام القرآن ابو بکر احمد بن حسین بھائی کی رحمت اللہ تعالیٰ نے دیکھی اس کے مصنف ہے اس کے علاوہ تفسیر القرآن العظیم ابو الفیضہ اسماعیل بن عمر بن قصیر دمشقی رحمت اللہ تعالیٰ نے پسیل کی اور تفسیر جلالعین جلالدین محلی و جلالدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا اور رخ البیان شیخ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا اب اس کے بعد ہم ٹھرڈ سیکشن پر آتے ہیں تفسیر یعنی کہ تفسیر جو ہے وہ ہر کوئی نہیں لکھ سکتا بلکہ تفسیر لکھنا بھی ایک ایک علم ہے جو اس سے پہلے جو جو پری جو آپ کے پاس کی ان جو سبجیکٹس ہیں کی نالی نازمی ہونی چاہیے ان میں سے جو علوم ہے وہ ہے علماء اکرام نے مفسرین کے مفسر کے لیے ان علوم کے ضروری قرار دیا ہے ان میں چند یہ ہیں لغوت کا علم ہونا چاہیے نحف کا علم سرف کا علم استقاق کا علم کراتوں کا علم ہونا چاہیے ان علوم کو سم رکھتے ہوئے ان خواتیر اور حضرات کو اپنے طرز عمل بڑی سنجیدگی سے غور کرنی کی حاجت ہے جو قرآن مجید کا صرف اردو ترجمہ اور تفسیر کی اردو کو تو پڑھ کر ترجمہ تفسیر کرنا اور اس کے معنی و مطالب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ بہت خطرناک کتاب میں جیسے یوں سمجھئے کہ اگر وہ شخص از خود میڈیکل کتابیں پڑھ کر اپنا کلینک کھول لے اور مریضوں کو علاج کرنا اور ان کی آپریشنل کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہوگا اس طرح بلکل اس سے کہیں زیادہ نازک قرآن مجید کی طرز میں تفسیر کا معاملہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کلام کا معنی اور مفہوم اور سکیم رات بیان کرنی ہوتی ہے اور کام سیکھیں بگر کرنا اور علم کے بیان کرنا جہنم بنجھا دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں جس چیز میں پرانے مجید میں بغیر علم کچھ کہا اسے نہ ٹھکانا دوزق سمجھ لینا چاہیے اس حدیث is from ترمزیش شریف سہ ستہ تفسیر قرآن کے بشمار درجات ہیں جس میں سے چند میں بیان کرتا ہوں جس میں تفسیر القرآن بالقرآن ہے اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآنی آیاز سیکھی جائیں جو قرآن مجید میں بہت زگہ بہت زگہ ایک حکم بیان کیا جاتا ہے اور دوسرے کا اس حکم کی مدد کی اخترام کا ذکر ہوتا ہے اسی طرح ایک مقام پر کوئی بات مہبم ذکر کی جاتی ہے اور دوسرے جگہ اس ابحام کو دور کر دی جاتا ہے انہیں تفسیر قرآن کے سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر خود اس کی آیاز سے کی جائے دوسرا جو لیول ہے وہ ہے تفسیر القرآن بالحادیث اس کے معنی ہے قرآن مجید کی تفسیر نبی کرالکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آحادیث سے کی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید کی معنی احکام اور تمام اثر رموز سکھا دیا ہے جیسے جب قرآن مجید کی تفسیر قرآنی آیاز سے نہ ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ احادیث سے ان کی تفسیر بیان کی جائے اور نبی ٹھر لیول جو ہے وہ ہے تفسیر قرآن پہ اثار صحابہ اس کا معنی یہ ہے قرآن مجید کی تفسیر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال سے کی جائے اس لئے جب قرآن مجید کی تفسیر قرآنی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث سے نہ ملے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کے روشن میں آیات قرآنی کی تفسیر بیان کی جائے اور another level is تفسیر قرآن وآثار تابعین اس کا معنی یہ قرآن کریم کی تفسیر تابعین کے اقوال کے روشن میں کی جائے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید کی تفسیر سیکھی اس لئے جب قرآنی آیات احادیث اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال سے تفسیر نہ ملے تو تابعین کے اقوال تفسیر بیان کی جائے البتہ اس میں یہ لحاظ رہے کہ تابعین کے کسی صحابیز تفسیر نقل کر رہے ہیں تو اس کا موہی ہے اس کا حکم وہی ہے جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کر تفسیر کا ہے اور اگر تابعین کا اجماعی کول ہے تو وہ حجت ہے لنہ نہیں تفسیر القرآن باللغت العربیہ قرآن مجید کی بعض آیات ایسی ہیں جن کے مفہوم کوئی الجن اور پیچیدگی نہیں بلکہ ان کے مفہوم بالکل واضح ہے ایسی آیات کے تفسیر کے لئے عربی لغت عربی قواہد ہی کافی ہیں تفسیر کی ضرورت و اہمیت محمد جلالت سیوتی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس زمانہ اکرام ریم عربی نظمان میں نازل ہوا اس وہ عربی کی فصاحت اور بلاغت کے مارے موجود تھے اور وہ اس کے ظاہر اور اس کے حقان کو تو جانتے تھے لیکن اس کی باطنی باریدیاں ان پر بھی ہور فکر کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کرنے کے بعد ہی ظاہر ہوتی تھی جیسے جب یہ آیت مباکن آزل ہو اللہزین آمنو ولن یلبسو ایمانہم بظل تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ارز کی کہ ہم میں ایسا ایسا کوئن جو اپنی جانبہ ظلم نہیں کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کی کہ یہاں ظلم سے مراشرک ہے اور اس پر اس آیت اِنَّ الشِّرْكَ لَظُمُنْ عَوزِينَ اس طلال فرمائے قرآن فہمی بہت بڑی عبادت و سعادت ہے لہذا تلاوت قرآن کے ساتھ مصطح تفسیر کے ذریعے معنی قرآن بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے حضرت عیاس بن معابی رضا رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور وہ اس کی تفسیر نہیں جانتے ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جن کے پاس رات کے وقت ان کے بادشاہ خط آیا ان کے پاس چراغ نہیں جس کی روشنی میں وہ اس خط کو پڑھ سکیں لیکن دل در گئے انہیں معلوم نہیں کہ اس خط میں کیا لکھا ہے اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے انہیں تفسیر جانتا ہے اس کی مثال اس قوم کی طرح ہے جن کے پاس قاسد چراغ لے کر آیا انہیں چراغ کے روشنی میں اس خط میں لکھا ہوا پڑھ لیا انہیں معلوم ہو گیا کہ خط میں کیا لکھا ہے جب اللہ تمام اسمانوں کو قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مجید سمجھ کر پڑھنے کی شکریہ شکریہ